مذہب سامن اکرام قابل صد احترام شٹیٹ پر جلوہ بار یہ نورانی جماعت یہ نورانی جماعت یہ نورانی جماعت تمام جملہ علماء اکرام و افاظ اکرام و امہ مساجد و پیران اعظام و سادہ دین اعظام بالخصوص میرے عزیز میرے قریب اور آپ کے گاؤں کے الحمدللہ مقدس پیر علاو دین بابو صاحب اور میرے پاس تشریف فرمو میرے عزیز اور میرے قریب حضرت سید محمد تاج بابو صاحب میرے دوستو بزرگو میرے بھائیو کلام سے پہلے سنت کے مطابق سلام کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں تمام حمد و سنہ تمام خوبیاں اس اللہ جل جلالہ کے ہی لیے ہے جو تمام عالمین کا تمام مخلوقات کا سرجنہار بھی ہے اور پالنہار بھی ہے یعنی کہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور پالنے والا بھی وہی ہے اس اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ اکیلا ہے وہ اکیلا ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے اس کی ذات سب سے عظیم ہے ستار ہے گفار ہے ستار ہے گفار ہے وہ ہم سب کا مددگار ہے وہ ہم سب کا مددگار ہے اسے اپنے ہر بندے سے پیار ہے ارے وہ ہمارا پروردگار ہے اور بہت بہت درد و سلام وہ اس کے پیارے محبوب جن کی شان ہے کیا خوب چفی المجنبین خاتمن نبیین رحمتل العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی مقدس آل پر اور آپ کے جلیل القدر صحابہ اکرام پر میں آپ کے سامنے زبان سے اور دل سے یہ گواہی دیتا ہوں آپ بھی دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں آپ کے سامنے زبان سے اور دل سے یہ گواہی دیتا ہوں آپ بھی دیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالی کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں گواہی دی سب نے کس کس نے دی میں نے دی سب لے سب نے سب سے پہلے تم یہ کہو جو ارد گرد بیٹھے ہیں لیس میں فیل میں آگیا جی بیگا تھی بیگا تھی بیگا چھتے نو بیگا بیگا سبان اللہ سبان اللہ ماشاء اللہ سبان اللہ خوش نصیبیں کتیدار میں پیئے دو یہ ایسا ہی نہیں گل آیا میرے دوستو اور بزرگو جو اس ممبر کے جتنا قریب آپ کو بھولنا ہوگا اشارہ پاتے ہی بھولنا ہوگا ورنہ میں بولوں گا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ جتنا یہ ممبر کے قریب اتنا جنت کے قریب اب کون چاہتا ہے جنت کے قریب ہونا وہ قریب قریب آجائے میرے دوستو اور بزرگو قریب قریب آجائے ماشاءاللہ سے سننے کے لئے تیار ہیں ایک مرتبہ پھر ہمارے پھر سید علاو الدین باقو صاحب نے ہمیں بلالیا ماشاءاللہ اور انہوں نے بلالیا تو جیسے پورے مالیا نے بلالیا اور جب مالیا نے بلالیا میرے دوستو اور بزرگو تو پھر جب یہ دیکھا کہ سامیانہ ہے بچھونا ہے اور ماشاءاللہ سے اتنا نورانی سما ہے پوچھا مالیا والوں سے بھئی یہ کیوں تو مالیا کا ہر ایک بچہ بولا خوشبو والے ہیں فول والے بلو بلو مالیا لمعانی بلو بلو مالیا نے کہہ خوشبو والے ہیں فول والے ہیں کربلا کے حصول والے خوشبو والے ہیں فول والے کربلا کے حصول والے ہیں ارے تُم رہو یجید یو ہم تو عالے رسول والے ہیں بولو مل کے بولو محمد ا objections سبحان اللہ علی کا دیوانہ کہہ دے سبحان اللہ غزائنی تڑپ کر کہہ دے سبحان اللہ مرغوث کا چاہنے والا کہہ دے سبحان اللہ غریب نواز کا مدوالا کہہ دے سبحان اللہ رب کو راضی کرنے کہونا سبحان اللہ شفاعت مصطفیق حقدار بننے کہونا سبحان اللہ میدانِ محشر کی دھوپ سے بچنے کہونا سبحان اللہ اس دین کی بیاس سے بچنے کہونا سبحان اللہ اس دین کی گرمی سے بچنے کہونا سبحان اللہ ان کا نقیر کے سوالوں کے جوابوں میں کام یہ ابھی کے لئے کہونا سبحان اللہ یہ میفیل مرہوم کی بکشش کا ذریعہ بنجا اس پر کہونا سبحان اللہ اور یہ میفیل ہم سب کی نجاک کا ذریعہ بنجا اس پر کہہ دو سبحان اللہ اس میفیل میں جو آخری منٹ تک بیٹنے کی نیت رکھتا ہو تڑپ کر کہہ دے سبحان اللہ اب اٹھ کے جانا نہیں کیونکہ سبحان اللہ کے لئے تیرے ہونڈ پھل گئے بولو اور بولو سبحان اللہ کے لئے تیرے ہونڈ کھل گئے سمجھو گناہ دھل گئے سمجھو گناہ مولانا صاحب سمجھو گناہ دھل گئے ماشاء اللہ سے پھر بلایا ہمارے پھر امیر شاہ باپو کئی سالے ثواب کے لئے دعائے مغفرت کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا بگیچہ بنا دے ان کی قبروں کو حد نظر تک لمبی چوڑی وسی کشادہ بنا دے انہیں قبر میں جائیں سکونی تمینار اور ہمیشہ ہمیشہ کا آرام عطا فرمائے ماشاء اللہ سے بارہ تو بچ چکے ہیں بارہ پانچ لیکن آپ سے کہہ دوں میں جی نہ دیکھنا تم گھڑی گھڑی جی اپنی گھڑی جی سکونی اللہ نہ دیکھنا تم گھڑی گھڑی اپنی گھڑی بلکہ یہ دیکھو کتنی سوہانی ہے یہ گھڑی جی سمجھ میں آہ ہوئے بول دے سمجھ میں آہ ہوئے بول دے گھڑی گھڑی نہ دیکھنا تم اپنی گھڑی مگر یہ دیکھو کتنی سوہانی ہے یہ گھڑی اور اگر اس محفل پاک اور مدینہ پاک کے بیچ کے پردے ہٹ گئے آہ کیا بات ہو اور اگر وہاں سے ان کی نظر پڑی میرے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر وہاں سے ان کی نظر یہاں پڑی تو بدل جائے گی ہماری زندگی کی ہر آنے والی گھڑی سبحان اللہ کیونکہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہیں انعیت پہ لاکھوں سلام اس نگاہیں انعیت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا صاحب ایمان بنایا الحمدللہ غلامِ حبیبِ رحمان بنایا سبحان اللہ اور سیدوں کی طرف سے کہدو تو نبی کی سنتان بنایا اس کا نیچوڑ یہ ہے کہ جنت مقام بنایا تھوڑی دیر کے لیے توجہ ادھر دے دینا ہم لوگ آئے ایک سید کے پیار میں ایک اہلِ بیعت کے پیار میں اور کہنے والے نے کہہ دیا جس کو سید سے پیار ہے جس کو ہے بولو سب کو آپ سے بولے مل کے بولے ارے سبحان اللہ بولتے چاہو تاکہ مرہوم کی قبر میں نور پھیلتا جائے جس کو سید سے پیار ہے جنت کو اسی کا انتظار ہے جس کو سید سے پیار ہے جنت کو اسی کا انتظار ہے اور جس کو سید سے پیار نہیں کبھی خود مدینے میں جا کر تو دیکھو سبحان اللہ کبھی خود مدینے میں جا کر تو دیکھو کبھی خود مدینے میں جا کر تو دیکھو کیا ہے مدینے میں تو کہلے والے نے کہہ دیا رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں بولی بولی تو بولو بلکہ بولو تو بولو پیچھے والے بیٹھنے پیچھے بولنے میں نہ رہے کہو سبحان اللہ کیا ہے رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں ایک راج دلارہ ہے مدینے کی گلی میں رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں ایک راج دلارہ ہے مدینے کی گلی میں اللہ کا پیارا ہے مدینے کی گلی میں ارے نبی ہمارا ہے مدینے کی گلی میں نبی ہمارا ہے مدینے کی گلی میں نبی ہمارا ہے مدینے کی گلی میں فرشتوں کا پیرا ہے مدینے کی گلی میں فرشتوں کا فیرہ ہے مدینے کی گلی میں محبوب کا دیرہ ہے مدینے کی گلی میں مدینے جانوے بولنے سبحان اللہ فرشتوں کا فیرہ ہے مدینے کی گلی میں محبوب کا دیرہ ہے مدینے کی گلی میں صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں عثمان کی سقاوت ہے مدینے کی گلی میں علی کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں سبحان اللہ تعالیٰ تکفیر اللہ اکبر یارِ اسبال یا رسول اللہ حضر یا علی یا علی بینہ فا علی کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں علی کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں بلال کی ازا ہے بلال کی ازا ہے مدینے کی گلی میں ارے ہے قرآن مدینے کی گلی میں بلال کی ازاں مدینے کی گلی میں ہے اترا قرآن مدینے کی گلی میں ایمان کی ہے جان مدینے کی گلی میں سبحان اللہ سبحان اللہ بلال کی ہے جان مدینے کی گلی میں ایمان کی ہے جان مدینے کی گلی میں صحابہ کا چمرہ ہے مدینے کی گلی میں ایک 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 جملہ دیتا ہوں خاموش نہ رہنا ورنہ مجھے تک ہوگا میرے دوست اور بزرگو صحابہ کا چمرہ ہے مدینے کی گلی میں گمبدِ خزرہ ہے مدینے کی گلی میں صحابہ کا چمرہ ہے مدینے کی گلی میں گمبدِ خزرہ ہے مدینے کی گلی میں عائشہ کا حجرہ ہے مدینے کی گلی میں عائشہ کا حجرا ہے مدینے کی گلی میں اب کوئی آلِ نبی سے محبت کرنے والا خاموش نہ رہنا یا اللہ کیا کہا صحابہ کا جمراہ ہے مدینے کی گلی میں عمدِ خضرہ ہے مدینے کی گلی میں عائشہ کا حجرا ہے مدینے کی گلی میں فاطمہ سہرہ ہے فاطمہ سہرہ ہے مدینے کی گلی میں فاطمہ سہرہ ہے مدینے کی گلی میں حسن کا بچپن ہے کیا بات ہے سبحان اللہ حسن کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں حسین کا لڑکپن ہے حسن کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں حسین کا لڑکپن ہے مدینے کی گلی میں فاطمہ کا گلشن ہے فاطمہ کا گلشن ہے کوئی فاطمہ کو چاہنے والا کوئی اہلِ بیعت کو چاہنے والا خاموس نہ رہنا ورنہ مجھے دکھ ہوگا میرے دوستو اور بزرگو حسن کا لڑکپن ہے مدینے کی گلی میں حسین کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں فاطمہ کا گلشن ہے مدینے کی گلی میں ارے عاشقوں کا یہاں تن ہے اور من ہے مدینے کی گلی میں یہاں تن ہے اور من ہے بولو بولو آشکوں کا یہاں تن ہے اور من ہے مدینہ کی گلی میں من ہے مدینہ کی گلی میں اس لئے تو کہا کہنے والے نے کسی کو موسیٰ کا تور پسند ماشاءاللہ کسی کو موسا کا تو پسند کسی کو نور پسند تو کسی کو حر پسند کسی کو موسا کا تو پسند علیہ السلام کسی کو تو پسند کسی کو نور پسند کسی کو حر پسند اے مالیہ والو آشکو ہمیں تو مستفا کی نالین کی دول پسند ہمیں تو محتفیٰ کے نالین کی دھول پسند اور یہاں تو دھول بھی ہے اور خون بھی ہے وہ بول دے سبحان اللہ جس کی سمجھ میں آئے وہ بول دے سبحان اللہ دھول بھی ہے اور خون بھی ہے خون بھی ہے بولو 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 دھول بھی ہے اور خون بھی ہے ماشاء اللہ سے اسی نبی کا بیان کرنے کے لئے ہم لوگ جمع ہوئے اسی نبی کی شان بیان کرنے کے لئے جمع ہوئے تو مجھے کہہ لیں نا جی جی ہے کہ ذکر رسول کا ذکر رسول کا کرنے والا آل رسول بولو بولو مالیہ والو نبی کی محبت میں بولو ذکر رسول کا ایک ایک جملے دل سے ہے دل سے سنیے ذکر رسول کا بیان کرنے والا آل رسول بلانے والے اولادِ رسول سبحان اللہ بلو 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 سبحان اللہ ذکر رسول کا بیان کرنے والا آل رسول بلانے والے اولادِ رسول سٹیت پر جلوہ بار نایبِ رسول سٹیت پر جلوہ بار نایبِ رسول سننے والے غلامِ رسول سننے والے غلامِ رسول سننے والے غلامِ رسول احتمام کرنے والے آشیکِ رسول احتمام کرنے والے آشیکِ رسول اور جب یہ سب بولو سب سب اور جب یہ سب اور جب یہ سب جمع ہو جائے ایک جگہ اور جب یہ سب جمع ہو جائے ایک جگہ تب ارے راضی ہوتا ہے ان سے خدا اور خدا کا رسول راضی ہوتا ہے ان سے خدا اور خدا کا رسول اور جب راضی ہو گیا خدا اور خدا کا رسول اور جب راضی خدا اور خدا کا رسول تو جس نے لگایا اس کا پیسہ قبول اس نے بہایا اس کا پسینہ وصول میں اور جو نہیں مانتے ان کی بہت بڑی ہے بھول جو مانتے بولے سبحان اللہ جو نہیں مانتے ان کی بہت بڑی ہے بھول ارے نہ کرو جنت کی تمنا ارے نہ کرو جنت کی تمنا کیونکہ جنت تو حسینیوں سے ہے ہاؤس پول کیا بات کیونکہ جنت تو ہے حسینیوں سے بولو ہاؤس پول جنت تو ہے حسینیوں سے ہاؤس پول بڑے عدب والے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے صحیح صاحب مالیہ کے اور بڑے بڑا شوت بھی رکھتے سنتے کا ماشاءاللہ اور یہ عدب بڑا کام میں آئے گا میرے دوستوں عمین عمین بے شک عدب پہلا کرینا ہے سارے کرینا پہلا شتیپ ہی عدب ہے اور وہ بھی سید کا عدب اہلِ بہت کا عدب ایک بڑے امام صاحب درست دے رہے ہیں لوگوں کو ایک بات یاد آگئے زہین میں درست دے رہے ہیں تمام آپ کے شاگرد بیٹھے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے کیوں آپ دورانے درست کھڑے ہو جاتے ہیں کہا جو میرے گھر کا دروازہ ہے نے سامنے سے ایک بچہ گزرتا ہے آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے میں کھڑا ہو جاتا تھا ایک جملہ دیتا ہوں دل کو چھو جائے گا انشاءاللہ اس کو دیکھتا ہوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں جب جب اس پر نظر پڑتی ہو گزرتا ہے دروازہ کے سامنے سے میں کھڑا ہو جاتا ہوں شاگردوں نے کہا اچھا وہ بچے کے پاس علم زیادہ ہے کہا نہیں اس بچے کے پاس مال زیادہ ہے کہا نہیں اس بچے کے پاس دولت زیادہ ہے کہا نہیں اس بچے کے پاس شہرت زیادہ ہے کہا نہیں سننا ایک جملہ دیتا ہوں خاموش سے رہے گا مجھے دکھو گا میرے دوست اور بزرگو ایک ہی سنٹنس میں عدب اہل بیت اس میں آ جاتا ہے کہا نہیں اس کے پاس علم زیادہ نہیں مال زیادہ نہیں دولت زیادہ نہیں شہرت زیادہ نہیں کیا ہے کہا علم زیادہ نہیں علم نہیں زیادہ، شہرت نہیں زیادہ، دولت نہیں زیادہ، آرے وہ تو ہے سید زیادہ نارے تکبیر، نارے رسالت، نارے حیدیر، یا علی، یا علی، سبحان اللہ کچھ زیادہ نہیں وہ تو سید زیادہ ہے کہہ تو سبحان اللہ سید زیادہ ہے، تبھی تو تبھی تو تبھی تو وقت تک کہ امام نے کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے اچھا اچھا نہیں ہر بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ تُو ہے آئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ نور کا آئیے شروع کرتے ہیں اس رب کی حمد و سنا سے میرے کسی کام کی ابتداء نہیں ہوتی میرے کسی کام کی ابتداء نہیں ہوتی یا اللہ جب تک میرے لبوں پہ تیری سنا نہیں ہوتی جب تک میرے لبوں پہ تیری سنا نہیں ہوتی اس رب کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی نہیں ہے کوئی انتہا جس کے ناموں کی نہیں ہے کوئی انتہا تیرے پاک نام پہ اے خدا تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تنفداء میرا منفداء میرا دھنفداء میری جان فداء میرا باپ میری ماں فداء میری آن تو میری شان تو میری جان تو ایمان تو میری خاموشی اعلان تو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو اللہ جل جلالہ میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ کبھی نیکیوں کی ہوا میں تو ارے بولو بولو خانچ نہ رہو ملکہ بولو سبحان اللہ جل سے بولو سبحان اللہ کبھی نیکیوں کی ہوا میں تو کبھی رحمتوں کی فضا میں تو کبھی بے قصوں کی صدا میں تو کبھی باہیا کی حیام تو کبھی باوفا کی وفا میں تو کبھی شہدہ کی ہنا میں تو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ تیرے در پہ لاکھوں اگنیاں تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ تیرے در پہ لاکھوں اگنیاں ہاں وہ گڑ گڑا تیرہے صدا ہاں وہ گڑ گڑا تیرہے صدا تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو اللہ جل جل سبحان اللہ سبحان اللہ بے سب بہت ہی جانتا ہے کیا ہے تو اللہ جل جلال ہو اللہ جل جلال ہو مولا تیرا ایک ہی دستور ہے تیرا ایک ہی دستور ہے تو نہاں ہے تو مستور ہے پھر ایک ہی دستور ہے تو نہاں ہے تو مستور ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے تو ضرور ہے سمجھ میں آیا ہو تو بولیں سبحان اللہ تو ضرور ہے تو ضرور ہے اللہ ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا رب ہے اور ہے بھی اکیلا دو والے ہو تو کھڑے ہو میرے پاس آج جرہ کلمہ پڑھا رب ہے اور ہے بھی بولو بولو اکیلا رب ہے اور ہے بھی اکیلا اگر آپ سے کوئی سوال کرلے رب کتنے تو سوچ کے بولو گے آپ فوراں بولو گے ایک سوچ کے بولانا تو پھر ایمان میں گڑھ بڑھ ہے امام صاحب سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بعد مجھے یاد آگئی ایک جگہ سے تشریف لے جا رہا ہے دیکھا ایک بڑی ماں چرکہ کانت رہی ہے اتنی چرکہ کانت امام صاحب نے دیکھا بڑی ماں کو کہا بڑی ماں یہ چرکہ ہی کانتی ہو یا آپ نے رب کو بھی پہچانا صرف چرکہ ہی کانتی رہتی ہو یا آپ نے رب کو بھی پہچانا بڑی ماں نے کتنا پیارا جواب دیا اس زمانے کی بڑی ماں تھی اس زمانے کی نہیں کتنا پیارا جواب دیا کہا امام صاحب امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے میں نے پہچانا اس چرکے سے بلو 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 کیسے پہچانا آپ یہ بڑی ماں بتاتی ہے انہوں نے جو بتایا وہ میں بتاتا میں نے پہچانا اس چرکے سے میں نے پہچانا اس چرکے سے کہا کیا پہچانا بڑی ماں چرکے سے کہا میں نے پہچانا رب ہے اور ہے بھی اکیلا رب ہے اور ہے بھی اکیلا کہا وہ کیسے امام صاحب بھی موج میں آگئے بیٹھ گئے آپ بڑی ماں ذرا بتائیے رب ہے چرکے سے کیسے پہچانا بڑی ماں کہتی ہے امام صاحب توجہ سب کی ادھر ہے دیان ادھر ہے ارے تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو یہی تو محبت ہے سبحان اللہ اس وقت اس ممبر رسول سے بہترین جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی میرے دوستوں یا اللہ بیٹھ گئے کہا چرخے نے کیسے بتایا کہ رب ہے اور ہے بھی اکیلا کہا مجھے اس چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا کہا کیسے بڑی ماں کہتی ہے امام صاحب جب تک میں اس چرخے کو چلاتی نہیں یہ چلتا نہیں جب تک میں اس کو چلاتی نہیں یہ چلتا نہیں جب تک چلاتی نہیں یہ چلتا نہیں یہ چلتا نہیں ارے امام صاحب امام صاحب میرے چلائے بغیر ایک چرخانہ چلے تو کسی کے چلائے بغیر ساری کائنات کیسے چل سکتی ہے یہ سورج کا نکلنا یہ سورج کا ڈبنا یہ چاند کا نکلنا یہ ستاروں کا انجمن یہ ہواوں کا کبھی تیز چلنا کبھی رکھ کے چلنا یہ بارش کا گرنا یہ دھوپ کا نکلنا یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا یہ چلانے والا کوئی ہے اور وہ رب ہے اس کے قلمے کا ہم کو اعتبار نہیں اس کے قلمے کا ہم کو اعتبار نہیں الحمدللہ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنے کو مدینہ جانے کا ذریعہ بنا دے یہاں آنے کو مدینہ جانے کا ذریعہ بنا دے جب ہم مدینہ مدینہ کرتے ہیں مہین صاحب نے بھی مدینہ مدینہ کہا پھر صاحب نے بھی مدینہ مدینہ کہا مولانا صاحب نے بھی مدینہ مدینہ کہا یہ مدینہ مدینہ کیوں تو پھر کہنے والے نے کہہ دیا کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو ارے مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ وہ رب رب اور ہے بھی اکیلا کہا وہ کیسے کہا وہ ایسے امام صاحب کہ یہ چرخہ اگر ہم دو ہوتی چلانے والی میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی دوسری کہتی نہیں نہیں میں تو ادھر کو چلاؤں گی میں کہتی ادھر کو چلاؤں گی وہ کہتی نہیں نہیں میں ادھر کو چلاؤں گی امام صاحب دھاگا ٹوٹ جاتا دھاگا ٹوٹ جاتا اور اگر امام صاحب میں کہتی میں اس چرکے کو ادھر چلاؤں گی اور وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی آر پی ایم بڑھ جاتے ایولیشن پر منٹ چرخہ فاس چلنے رکھتا تو چرخہ ٹوٹ جاتا کیپیسٹی سے زیادہ گھومے گا تو چرخہ ٹوٹ جاتا اے امام صاحب ہم دو ہوتی یا دو سے زیادہ ہوتی یا تو دھاگہ ٹوٹ جاتا یا تو چرخہ ٹوٹ جاتا اسی طرح سے امام صاحب اگر رب ایک سے زیادہ ہوتے رب اگر دو ہوتے ایک کہتا میں اس کو لڑکا دوں گا دوسرا کہتا نہیں نہیں میں اس کو لڑکی دوں گا نتیجہ کیا نکلتا ایک کہتا میں اس کو گورا بناوں گا دوسرا رب کہتا نہیں نہیں میں اس کو کالا بناوں گا ایک کہتا میں اس کو امیر بناوں گا دوسرا کہتا نہیں نہیں میں اس کو گریب بناوں گا امام صاحب ساری کائنات کا نظام ساری کائنات کی یوستہ ساری کائنات کا مینیکمن تیتر بیتر ہو جاتا مجھے چرکے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے ادنا ہو یا آلہ ہو گورا ہو یا کالا ہو ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تُو ہے ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تُو ہے اور وہ رب اللہ بڑی چیزی کے ساتھ نے موضوع پر آنے والا میرے دوستوں وہ رب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا تو کیا سائز میں بڑا سب سے بڑا تو کیا سائز میں بڑا میرے دوستوں نہیں نہیں آئیے رب کتنا بڑا ہے جاننے کے لئے خلیل اللہ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں سیدنا عبراہیم علیہ السلام واقعہ سنانا مقصد نہیں سنا ہوگا اس کی روح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سیدنا عبراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دی نمرود کو پسند نہیں آیا آگ جلائی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا آگ اتنی زبردستی کو اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا شیطان نے مشورہ دیا ایسے ٹائم پہ مشورہ شیطان کی ہوتے ہیں شیطان نے مشورہ دیا ایک جلہ بنایا جائے عبراہیم علیہ السلام کو اس پر بٹھایا جائے جلہ 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 جائے جب این شباب پہ جلہ ہو رسیاں کارڈ دی جائے تاکہ عبراہیم علیہ السلام جلے سمت آگ میں چلے جائے عمل بھی ہوا بٹھا دیا عبراہیم علیہ السلام کو جلہ جلہ آیا گیا گوھر سے سننا میرا جملہ جائے نہ ہونے پائے میرے دوست اور بزرگو جائے نہ ہونے پائے رب کی حمد بیان کر رہا ہوں رب کی حمد تعریف کر رہا ہوں میرے دوست اور بزرگو جلہ جلہ آیا گیا این شباب پہ جلہ آیا اور جلے کی رسیوں کو کٹا گیا کٹا گیا جلے سمیت سیدنا عبراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے جا رہے ہیں کہ اتنے میں پانی کا فرشتہ ہاتھ بان کر کے آیا پانی کا فرشتہ ہاتھ بان کر آیا اے عبراہیم علیہ السلام آپ حکمہ دے ابھی آپ کو تھنڈی کر دوں آپ حکمہ دے ابھی آپ کو تھنڈی کر دوں اتنے میں ہوا کا فرشتہ ہاتھ بان کر آیا عبراہیم علیہ السلام آپ حکمہ دے آپ کو بجا دوں ایک اور فرشتہ آیا آپ حکمہ دے پوری زمین کو اُلک پلٹ کر کے نمردیوں پر دے مارو ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی مرضی سے آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے اپنی مرضی سے آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے فرشتے کہتے ہیں آئے تو اپنی مرضی سے ہیں مگر اللہ سے پوچھ کے آئے ہیں کوئی کام اللہ کی مرضی کے بنا تو ہوتا نہیں اللہ سے پوچھ کے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرشتو پیچھے ہٹ جاؤ سائیڈ میں ہو جاؤ اب آگ میں جانے والا ابراہیم خلیل جانے یا بچانے والا رب جلیل جانے پیچھے ہٹ جاؤ اب تمہاری ضرورت نہیں تو جب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ ہوئے تو اللہ بھی آگ سے ڈائریکٹ ہوا اب فرشتوں کو کام نہیں سوپان لانے کہ فرشتوں جاؤ تو جاؤ فرشتوں جاؤ تھنڈی کرو فرشتوں جاؤ ہٹاؤ اب ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے ڈائریکٹ ہوئے تو اللہ آگ سے ڈائریکٹ ہوا اور انشاءت فرمایا یا نہ رو کونی بردو و سلاماً على ابراہیم اے آگ تو ابراہیم کے لیے تھنڈی اور سلامتی والی بن جا سبحان اللہ سبحان اللہ باکو حجتہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا اللہ سب سے بڑا ہے مطلب اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے سبحان اللہ اور سلطہ نے اس اللہ نے ہم پر احسان کیا ہمیں نبی نہیں نبیوں کا سلطان دیا نبیوں کا سلطان دیا اور اتنا آلہ بنا کے دیا اتنا نرالہ بنا کے دیا اتنا نرالہ بنا کے دیا کہ میرا نبی تم دست کی بات کرتے ہو میں تو نبی کے قدموں کی بات کرتا ہوں کہ سکلین نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں کونین نبی کے قدموں میں سبتین نبی کے قدموں میں حسنین نبی کے قدموں میں شبر نبی کے قدموں میں شبیر نبی کے قدموں میں ہر پیر نبی کے قدموں میں ہر پیر نبی کے قدموں میں کون نبی تو کہنے والے نے کہہ دیا زہرا کا بابا نبی نبی حسنین کا نانا نبی نبی قابے کا قابا نبی نبی صلاح سلوات میں نبی نبی ہر اچھی بات میں نبی نبی ملکہ بولو جھوڑ سے بولو میرے دوستار بزرگ بولو ایک سعاد بولو نبی کے چاہنے والے کہتے سبحان اللہ نبی نبی صلات صلوات میں نبی نبی ہجرت کی رات میں نبی نبی میراج کی رات میں نبی نبی عاشق کی جماعت میں نبی نبی ارے تُو دین سے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر بس نبی نبی ہے دین کے اندر بس نبی نبی بس نبی نبی اور اس میرے نبی نے جب یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا تو مدھوش ہو گئے انگلیاں کار دی مشرق کی عورتوں نے امام صاحب نے بھی بتایا ہے انگلیاں کار دی مدھوش ہو گئے توجہ جنہ بڑی پیاری بات انگلیاں کار دی مدھوش ہو گئے اور میرے نبی کو دیکھا تو جو مدھوش تھے وہ ہوش میں آگئے اور جب میرے نبی کو دیکھا تو جو مدھوش تھے وہ ہوش میں آگئے کیسے ہوش میں آئے نکل پڑے بیچ میں دریہ آیا پروانے کی پار کر دیا بیچ میں پربت آیا پروانے کی پار کر دیا بیچ میں میدان آیا پروانے کی پار کر دیا ارے جب جنگل آیا جنگل تو نبی کے گلاموں نے کہا اے جنگل کے درندوں جنگل کے چانوروں جنگل کو خالی کر دو محمد کے گلام آگئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہتکو ہر جانور نکلنے لگا ہر درندہ نکلنے لگا ہر چرندہ نکلنے لگا توڑی دیر میں پورا جنگل خالی کر دیا گیا وہاں ایک بستی بست گئی جو مدھوش تھے ہوش میں آئے ایسا ہوش میں آئے ایسا ہوش میں آئے کہ جب دریا بیچ میں آیا پروانے کی گھوڑوں کی لگام کو کھیچا گھوڑوں نے چھلانگ لگائی دریا میں اب دریا کا پانی دبوتا نہیں بچانے والا ہو گیا اور کہنے والے نے کہی دیا کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں ارے وہ کیا دھوگے جو محمد کے تیرائے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ عاشق لے کتنا پیارا جواب ایک بار دروس شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا علیہ وصحابہ بار دروس شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ صلی اللہ کیوں پوچھتے ہو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ میرے نبی کا کیوں پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ میرے نبی کا رتبہ میرے نبی کا اور آج ہم کہتے ہیں سوچو تو کشمیر کیسا ہوگا سوچو تو دوبے کا برج خلیفہ کیسا ہوگا سوچو تو نائیگرا فال کیسا ہوگا سوچو تو ایجیب کے پیرامیڈ کیسے ہوں گے اور آشک کیا کہتا ہے سوچو تو کیسا ہوگا کیا کہتا ہے آشک سوچو تو کیسا ہوگا سوچو تو کیسا ہوگا مکھڑا میرے نبی کا سوچو تو کیسا ہوگا مکھڑا میرے نبی کا مکھڑا میرے نبی کا قرآن ہے مکمل قرآن ہے مکمل چہرہ میرے نبی کا سوچو تو کیسا ہوگا قرآن ہے مکمل چہرہ میرے نبی کا اللہ اور کیا کہا کہنے والے نے کتنی پیاری بات کی کیا کہ عشق نبی میں ڈھل کر عشق نبی میں ڈھل کر یہ کہتیا رضا بہت خوب عشق نبی میں ڈھل کر یہ کہتیا رضا عشق نبی میں ڈھل کر یہ کہتیا رضا عشق نبی میں ڈھل کر کہ کعبی کبھی ہے کعبہ کعبی کبھی ہے کعبہ روزہ میرے نبی کا روزہ میرے نبی کا اور آخری شہر حسنین جن کی بیٹے مل کے بولو مل سے بولو دور سے بولو سوڑی دیرے تھک تو نہیں گئے سبحان اللہ دیکھیں ایک وہ تہوار گیا جس کو ناطال کہتے ہیں اس میں ایک جوان انسان بھی بڑا بن جاتا ہے سنٹا کلوس ایک جوان انسان بھی بڑا بن جائے ناطال میں اور اس کے آمینہ کا لال ایسا ہے سبحان اللہ ناطال میں جوان بڑا بنے اور اس کے آمینہ کے لال میں بڑا بھی جوان بنتا ہے سبحان اللہ ہسنین جن کی بیٹے اور بیٹی فاطمہ ہے اور بیٹی فاطمہ ہے دنیا میں سب سے افضل کمبہ میرے نبی کا کیوں پوچھتے ہو مجھ سے اے رتبہ میرے نبی دنیا میں سیدھے راستے پر چلا بار بار پڑھتے ہم سیدھے راستے پر اور ان سیدھے راستوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم زندگی کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے گزارے جو ملا اس پہ شکر نہیں ملا اس پہ صبر اور یاد رکھنا میرے مالیہ والوں ذکر کے ٹکڑو میرے نبی نے فرمایا اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو اللہ نعمت اور بڑھائے گا اللہ نعمت اور بڑھائے گا اگر سائیکل پر اللہ کا شکر ادا کیا بائیک ضرور آئے گا بائیک پر اللہ کا شکر ادا کیا انشاءاللہ کار آئے گی لیکن اگر کار پہ نہ شکرہ نہ کیا تو پھر پیدل جلنے کی گنتی رکھنا ہر حال میں اللہ کا شکر ہر حال میں بریانی کھلائے تو بھی اللہ کا شکر چٹنی کھلائے تو بھی اللہ کا شکر ارے کسی دن نہ کھلائے تو بھی اللہ کا شکر سائن اللہ ایسی محفل میں بیٹھنے والا ایک بادشاہ اور ایک اس کا وزیر وزیر کو عادت ہر کام میں آپ کہے اللہ تیرا شکر ہے سننا آپ کو سمجھ میں آئے ایسی بات بتا رہو نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرما ہے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق بات کر تاکہ سمجھ میں آئے ہر بات میں کہا اللہ کا شکر اللہ کا شکر اللہ کا شکر کوئی ملک جیتا ہو بادشاہ کہے وزیر یہ ملک پہ کامیہ ملی کہا اللہ کا شکر کوئی ملک ہارا ہو کوئی حصہ گیا ہو کہا ادھر ان کو ہار ملی کہا اللہ کا شکر کوئی نقشان ہوا مال کا کہا وزیر یہ نقشان ہوا وزیر کہا اللہ کا شکر ہر بات میں کہا اللہ کا شکر ایک مردبہ بادشاہ چوری لے کر فل کاٹ رہا ہے فل کٹا ساتھ میں انگلی بھی کٹی کہا وزیر دیکھ انگلی کٹی وزیر نے کیا کہا بولو تو بولو کیا کہا وزیر نے اسے والو کیا کہا وزیر نے اللہ کا شکر ہوئی آتو راجہ وازہ نے یہ تمہارے کیوں نہیں پاس کرو راجہ وازہ نے کب دماغ گھڑ جائے کیا وائی کیا بولتے ہیں ایک راج ہٹ ہوتی ہے ایک ستری ہٹ ہوتی ہے اور ایک بار ہٹ یہ تینوں ہٹیں ایسی ہے ستری ہٹ بار ہٹ اور راج ہٹ لیکن ایک نسخہ میں آپ کو بتا دو کہ یہ تینوں ہٹوں کو اگر ہٹانا ہونا ہٹانا ہے یہ تینوں کو ہٹ ہٹو کو ہٹانا ہے ایک نسخہ دیتا ہوں انشاءاللہ یاد رکھو گئے مالیہ والو ستری ہٹ بار ہٹ راج ہٹ اور ان تلچینوں ہٹوں کو ہٹانا ہے تو اپنے چہرے پہ لاؤ دو مسکراہت ارے لاؤ دو بولو سبحان اللہ وزیر نے کہا اللہ کا شکر راجہ کہتا ہے بادشاہ اونلی کٹی میری اور یہ کہتا ہے اللہ کا شکر یا اللہ بادشاہ کو برداشت نہیں ہوا اللہ اوپر کہا اس کو قید میں ڈال دو ابھی تک تو مال کا نقصان ساتھ و شکر یہ تو جان کا نقصان ہونے لگا کہا اس کو قید میں ڈال دو جب سپائی پکڑ نے آئے نا وزیر کو تو وزیر کہتا ہے قید میں جا رہا ہوں نے اللہ کا بولو اللہ کا ڈال دیا قید میں اللہ اوپر قید میں وزیر چلا گیا اب بادشاہ کی اونلی کٹی ہے اور ایک دو دن میں بادشاہ کو شکار کرنے جانے کا شوق ہوا شکار پہ چلا اکیلا شکار پہ چلا جانور کے پیچھے 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 چلا جانور ادھر چلا بادشاہ ادھر چلا وہاں جنگلیوں کے ہاتھ میں آگئے پکڑ کے لائے یہ آگا پکڑ کے لائے رات کو کھلایا پھلایا آرام سے سلایا بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا اتنی ساری آستہ سوارتہ یہ مہمان نوازی کس لیے ہو رہی ہے سو گیا کھاپی کے صبح ہوئی اٹھا تو دیکھاؤ تو پورا مجمع یہ اللہ پورا مجمع جمع ایک بھوت ہے ایک جلاد ہے جس کے ہاتھ میں لمبی تلوار ہے اور ایک سردار ہے بلایا کہا بلاو اس کو جلاد کو کہا یہ بھوت کے آگے اس کی بلی دے دو یہ اللہ مار دو اس کا سر تن سے جدا کر دو کیونکہ ہمارے یہاں کا نیم ہے یہ آتھ میں آیا ہے اللہ اکبر لایا گیا میرے دوست کو بھگرگو اس کا نیچوڑ میں آپ کو بتا دو لمبا کرنا مقصد نہیں ہے لا کر کے اللہ اکبر اس کی گردن کو جھکایا اس جلاد نے تلوار کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد وار کرنے جا رہا تھا وار نے کیا تلوار کو پھیک دیا تلوار کو پھیک دیا تلوار کو پھیک دیا اس نے جیسے ہی تلوار مارنے کی کوشش کی اس نے ہاتھ کو اٹھایا بچنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جلاد نے تلوار کو پھیک دیا سردار نے کہا تلوار کیوں نہیں چلی جلاد کہتا ہے سردار ہمارے اس بوت کو بلکل فریش بلی چاہیے کوئی نقصان بھی نہ کی بولو کوئی فولٹ والا مال نہیں چاہیے کوئی فولٹ والا مال نہیں اور دیکھئے جب میں نے گوھر سے دیکھا تو اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے اس میں تو فولٹ ہے اس میں نقصان ہے یہ مال نہیں چلے گا نہیں چلے گا بادشاہ نے واپس کھلا پلا کے واپس کر دیا بادشاہ کو سردار نے یہ بادشاہ گھر پہ آیا میرے دوست اور بزرگو اپنے محل میں آیا اور راتے کے ساتھ پہلائی حکم دیا وزیر کو بلاؤ ارے بولو بولو تو بولو میرے دور سے بولو تو بولو مل کے بولو تو بولو کہا وزیر کو بلاؤ وزیر کو بلاؤ وزیر کو بلاؤ اللہ کو اکبر وزیر کو بلایا گیا میرے دوست اور بزرگو سامنے آیا اللہ کو اکبر وزیر کو اپنے گلے سے لگا لیا بادشاہ نے اور کہا وزیر وزیر اب سمجھا میں تیرا اللہ کا شکر آدھا کرنا کیسا کام میں آیا اللہ نے انگلی کو تو کار دیا گردن کو بچا لیا واہ حضرت واہ سبحان اللہ سبحان اللہ باوت کو انگلی کار دی گردن بچا دی یا اللہ مگر وزیر یہ تو بتا تجھے قید میں ڈالنے کا حکم دیا تو نہیں کیوں اللہ کا شکر آدھا چلو میرے لیے تو یہ فائدے والا ہوا مگر تو تو قید میں گیا تیرے لیے کیا کہا حضرت جب جب شکار پہ آپ جاتے ہو اکیلے نہیں جاتے سمجھ میں آیا ہو تو بول دے سبحان اب بھی آپ شکار پہ جاتے ہو تو اکیلے مجھے بھی ساتھ میں لے کے جاتے ہو انگلی تمہاری کٹی تھی میری نہیں انگلی تمہاری کٹی تھی میری نہیں اللہ اکبر اگر میں آپ کے ساتھ آتا آپ تو بچ جاتے انگلی کو کٹنے پر لیکن میری گردن کٹ جاتی پتا چلا اللہ کا شکر ادا کیا اللہ اکبر جیل میں گیا جیل میں گیا جیل میں گیا مگر کچھ ہی دیر میں واپس محل میں آیا واپس محل میں آیا اس لیے تو کہا محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے وہ اللہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے وہ اللہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے میرے دوست اور بزرگو شکر اور آج ہر کوئی چاہتا ہے انہیں کہ اس پر رحم کیا جائے کون چاہتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے میں چاہتا ہوں مجھ پر رحم کیا جائے ہاتھ اٹھاؤ دعا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سب چاہتے کہ اس پر رحم کیا جائے جی ویشک چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو دوسروں پر رحم کرو کرو ویشک تو دوسروں پر رحم کرو کرو ارے کانٹے بھو گے اور عام کی امید ملیں گے نہیں میرے دوستوں نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے کھلا راستہ ہے جی ارشاد لوگ چلے جا رہے ہیں پتھر بڑا ہے راستہ چھوکر لگ رہی ہے ایک بیل گاڑا لے کے نکلا بیل گاڑی اُلٹی ہونے جا رہی جو پتھر بچ میں آ گیا بہت برا بولا کہ وہاں لوگوں سے رستہ میں پتھر نہ کی دے چھو کہ وہاں لوگوں سے ہم نے خبریں نہیں پڑتی بولتے بولتے نکل ایک لیڈی آئی ایک عورت بھارا لے کر چھوکر لگی اب یہ لیڈی نے تو ساتوں بیڑیاں کھنگال ڈالی کوئی کو چھوڑا ہی نہیں اول سے لے کر آخر تک یہ تو چمپئن ہوتی آپ جانتے ہیں بہت برا بلا بولی اور چلی گئی یہ سب معذرہ اس وقت تک آئے خلیفہ دیکھ رہا تھا خلیفہ کو ایک ترکیم سوچی جانتے سننا اس نے اپنے پاس سے ایک تھیلی نکالی اندر سونے کی مہرے ڈالی اور ایک چتھی لکھ کے ڈالی اور اس تھیلی کو اس پتھر کے نیچے جا کر Luiza رکھ دیا اور دور جھاڑ کے پیچھے جا کر دیکھنے لگا سمجھ میں رہی یہ بات سب کو سب کو پیچھے والو کو بلو سبحان اللہ جھاڑ کے پیچھے کھڑے رہ کر دیکھنے لگا اللہ اکبر کے اب کیا ہوگا دیکھا ایک آرہا ہے ٹھوکل لگ رہی ہے برا بل کے جارہا ہے دوسرا آرہا ہے ٹھوکل لگ رہی ہے برا بل کے جارہا ہے مالیہ کا ایک لڑکا ارے بولو تمہارے گھون کی بات بولو مالیہ میں پیر علاو دن بابو کا ایک مرید اسی راستے سے گزرا یا اللہ جہاں یہ پتھر پڑا تھا یہ بھی پتھر کے پاس گیا پاس گیا مگر رک گیا پاس گیا مگر رک گیا اللہ اکبر رک گیا اور سوچا سوچا میں تو اسے بچ گیا لیکن دوسروں کو بھی بچانا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے لوگوں نے بھلا بھرا بولا اور اس نے بولا نہیں کام کیا اس پتھر کو اٹھایا اور روڑ کے سائیڈ میں پھیک دیا کسی اور کو تکلیف دو اس طرح سے لیکن پتھر کے نیچے سے ایک تھیلی ملی اب ہے تنڈنگ پوائنٹ اور کلائمیکس کہ اس تھیلی میں کیا تھا کیا لکھاتا اس باب شاہ نے کوئی خاموش نہ رہنا ورنہ مجھے دکھ ہوگا میرے دوست اور بزرگوں میرے جگر کے ٹکڑو پتھر کو ہٹایا پتھر کے نیچے سے تھیلی نکلی تھیلی میں سونے کی مہرے ہیں اور ایک چکتھی لکھی ہوئی ہے وہ چکتھی میں کیا لکھاتا سن کر کوئی خاموش ڈر ہے نا چکتھی میں لکھاتا چکتھی میں لکھاتا پتھر ہٹانے کا انعام سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ مل کے بولو دل سے بولو دل کی گہرائی سے بولو کیا لکاتا پتھر ہٹانے کا انعام پتھر ہٹانے کا انعام تو مجھے کہہ لینے دیجئے دنیا میں ایک پتھر ہٹانے پر دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے تو الحمدللہ کسی اور پر اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے پر میدانِ محشر میں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ مہربانی تو مہلِ زمین پر کرو مہربانی تمہ اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر آخری بات سن لیجئے میرے دوست اور بزرگوں ایک گھنٹہ پورا ہونے آرہے ہیں آخری بات یہ رحم کی بات آرہی ہے یہ رحم کی بات آرہی ہے میرے دوست اور بزرگوں اللہ اکبر اسی طرح سے اللہ کی ار مخلوق پر رحم کرنا انسان انسان دوسروں پر رحم کرنے کے وجہ سے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا بے شک بے شک دوسروں پر رحم کرنے کے وجہ سے رحم رحم مولانا صاحب کی بیوی باہر جانا تھا مولانا صاحب کو کام سوک کے گئی کہ حضرت میں جرہ کام سے جا رہا ہوں رشداروں کے ساتھ صبح صبح کام آ گیا وہ دربے میں مرگیاں بند ہے جب اس کا ٹائم ہو تو اس کو کھانا دے دینے جی اس کو دانا دے دینے صحیح صاحب اس کو مرگی کو دانا دے دینے مولانا صاحب بھول گئے دانا دینے لوگ آنے لگے فتوے لینے لگے سوال کرنے لگے جواب دینے کا تھا مولانا صاحب کی روز کا معامل تھا ایک آیا دوسرا آیا دوسرا آیا مولانا صاحب کو یہ ایک بھی جواب نہیں آیا بے قرار ہو گئے یا اللہ زبان پہ تالہ کیسے پڑ یا عقل پہ پردے کیسے گیا ایک بھی جواب نہیں آیا آرے آسان والا بھی نہیں آیا ہار تو ایک باجو آسان والا بھی نہیں آیا بے قرار ہو گئے بے چین ہو گئے یا اللہ یا اللہ یہ کیسی عظمائش ہے ایک بھی سوال کا جواب نہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میری عزت کا کیا میرے دوست اور بزرگوں خاتی بے غیر سے آواز آئی اے میرے بندے اے میرے بندے اے میرے بندے تجھے 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 لوگوں کے سوال کا جواب دینا ہے مگر کیوں بھول گیا میری ایک مخلوق دربے میں بندے اسے دانا بھی دینا ہے واہ سبحان اللہ اسے دانا بھی دینا ہے اسے کھانا بھی دینا ہے اس کے دربے کا دروازہ کھول تیری اکل کا دروازہ پھر کھولے گا تیری زبان کا دالہ پھر کھولے گا ایک مخلوق میری بند ہے اندر تجھے کام چاہ پا تھا اور تُو دوسروں پر اللہ اکبر اپنے کام میں لگ پہلے اس کا دروازہ کھول پھر تیرے لئے دوسرے دروازے کھولیں گے امام صاحب کھڑے ہوئے دربے کو کھولا دروازے کو مرگیوں کو دانا ڈالا ادھر جیسا دانا ڈالا بھورت امام صاحب نے ہر ایک سوال کا جواب دے ڈالا کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوب مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ارش بری پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ارش بری پر میرے دوست اور بزرگو بات کو لمبا ہوں گا نہیں اپنی بات کو یہی پر میں ختم کرتا ہوں امام صاحب شیسا الحمدللہ اس لئے کہنے والے نے کہہ دیا یا اللہ تیری مہربانی چاہیے ہم پر تیری مہربانی چاہیے ارے سارے گناہ دھول جائیں گے تھوڑا سا رحمت کا پانی چاہیے تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں لگ جائے گا تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ اے میرے مالیہ کے دوستوں بزرگوں میرے ساتھیوں تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ اللہ تمہارے کاموں میں لگ جائے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو کچھ کرتا تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں تو وہ کرتا ہے جو تو چاہتا ہے مگر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں تو وہ کرتا ہے سننا بڑی پیاری بات آخری ایک منٹ کے اندر فنش اے میرے بندے تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں تو وہ کرتا ہے جو تُو چاہتا ہے ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں لہٰذا اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر ہوگا وہ جو تُو چاہتا ہے اہدِ نصرات المستقیم اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے باتیں بتائیں مجھ سے گلتے ہوں تو معافی مانگتا ہوں اللہ تعالی میری تمام گلتیوں کو معاف فرمائے ایمان بلاللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین واخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ انہو ہوا الگفور الرحیم در الشریف پڑی اور صلاة و سلام کے لئے کھڑے ہو جائے